ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زوال ہوا زوفِ ایمان کے باعث اور زوفِ ایمان کا سبب قرآن سے دوری اس لیے کہ ایمانِ حقیقی قلبی یقین والا ایمان اس کا ممبا اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن اچھا ایسا ہوا کیوں اس کے دو سبب تھے جس کے آغاز میں ہوئے پہلا نیچرل تھا جب وہ تحریک تھی جد و جہد تھی ابھی جہاد جاری تھا تو سیادہ ضرورت ایمان کی تھی یقین کی تھی جب اسلام ایک ریاست بن گیا اب زیادہ اہمیت قانون کی ہو گئے اب اسلام بنیاد ہے ریاست کا شہری کون ہے مسلمان ایمان تو دل کی ایک شہ ہے نہ چھپی ہوئی شہ ہے وہ نگنتی میں آئے نہ طول میں آئے ایمان پر سے توجہ ہٹی اسلام پر جنگ گئی قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جنگ گئی قانون شریعت کے اصل ممبے اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلی سورس قرآن ہے یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو فقی مباعث پر مشتمل ہے ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی جن کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو وہ ایک پارہ بنے گا وہ مشکل باقی اصل جو شریعت کے ممبے ہیں وہ تو حدیث ہیں پھر اس پر قیاس ہے غور و فکر ہے اجتہاد ہے سوچ بچار ہے یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی شیفٹ آف ایمفیسس ایمان سے ہٹ کر اسلام پر قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقہ پر اور دوسرا ایک منفی پہلو بھی تھا جب ملوکیت آ گئی سرمایت داری آ گئی لوگوں نے یہ سمجھا سرمایت داروں نے بادشاہوں نے یہ قرآن بند ہی رہے تو بہتر ہے برنہ اس میں لوگوں کو ہماری شک میں نظر آ جائیں گے یہ ابو لہب کا سکا کردار ہم نے جو اپنایا ہوا ہے یہ جو قرآن پر نم کرتا ہے جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے اگر یہ عام ہو لوگوں کی توجہ اس پر محقوض ہو تو لوگ تو پھر ہمارے درد پر ہو جائیں گریبانوں پر ہمارے ہاتھ آ جائیں تو بند ہی رہے تو اچھا بھئی پڑھ کر صرف سواب لے لیا کرو بس قرآن کا ترجمہ مت کرو وہ علماء کریں گے جو چودہ سال کی تعلیم حاصل کریں گے وہ کریں گے تمہارا کام نہیں ہے یہ اب ٹھیک ہے چودہ سال کی تعلیم حاصل کرو ورنہ فتوہ لینا ہے ان سے لیے لو باقی تمہیں قوقعان سے کیا سنوکار ہے گمراہ ہو جاؤ گے یہ فلسفہ باقائدہ عام کیا گیا موسیقی 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 موسیقی